موسیقی 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 کیونکہ سیاست میں نہیں ہوں لیکن آپ مجھے موقع دیں میں آپ کے ساتھ کام کروں اور اگر میں نے سمجھا کہ آپ واقعی پاکستان کے لیے اپنے دل میں درد رکھتے ہیں اور آپ ایک اچھے لیڈر ہیں تو میں خود محسوس کرتے ہوئے میں آپ کی پارٹی جوائن کروں گا اور پھر مجھے انہوں نے موقع دیا مجھے انہوں نے اپنے آفس میں جب وہاں جہاں کام ہوتا تھا وہاں انہوں نے کہا کہ آپ آیا کریں آپ یہاں دیکھا کریں جو بھی یہاں دیوک سٹریٹ پہ ہوتا رہتا ہے تو میں اس کا حصہ رہا تقریباً پانچھے مہینے تک اور پھر ایک دن آیا جب میں نے خود محسوس کیا میانواز شریف کی آنکھوں میں جو پاکستان کے لیے درد تھا جو اس کے لیے تکلیف تھی جو وہ پاکستان کو چاہتے تھے کہ پاکستان مکمل طور پر ایک جمہوری ریاست بن کر ابرے اور ایشین ٹائگر بنے پھر میں نے خود جانچ پڑتال کرتے ہوئے پارٹی جوائن کی اتنے والے صاحبہ جیسے نہیں کی آج چلیں بہت بڑا انٹرسٹنگ ہے آپ کا سفر تو جی سر عزمت صاحب آپ سے میں پوچھوں گی کہ کووٹ جو چل رہا ہے اس کی وجہ سے بزنس میں کتنا نقصان ہوا ہے کیا جو ہے وہ عوام کو اور جو اونرز ہیں جو سیئے ہوں جیسے آپ ہیں تو آپ کو کیا مشکلات فیس کرنی پڑی اور مارکٹ بزنس کتنا ڈاؤن ہوا ہے ہماری کمٹی ایمین مینجمنٹ کی جیسے بات ہے کہ کووٹ کو ایزا سے گیترین میں پاوندی لگ گئی پاوندی لگنے سے ہم نہ کوئی ایمینٹ کر سکتے ہیں نہ کہ کانسرٹس نہ کوئی ایکٹویٹیز تو جیسے بات ہے کہ جو ڈیڑھ سرہ کارسرہ گزرہ ہے اس میں ڈیمیجز بہت سارے ہوئے ہیں ہر ایک کے حوالے سے جو بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہیں جو لوگ کام کر رہے ہیں جو آرٹس ہیں جو بھی ہمارے انڈرسٹی کے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ڈیمیج میں ہیں اور سب سرہ ڈیمیج ہمارے کال میں ہم لوگ ہی ہوئے ہیں کیونکہ ہمارا کام ہی گیترینگ ہے گیتر ہوگا تو فریوینٹس مینجمنٹ ہو سکتی بہنا نہیں ہو سکتی بہت حد تک جو ہے وہ اس بزنس کو تو آپ کو لگتا ہے جب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو کیا آپ لوگ دوبارہ وہ کور کر پائیں گے یہ دو سال یہ جو بزنس کو لاؤس ہوا ہے یہ سب کچھ کور ہو پائے گا ٹائم لگے گا اس میں ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ واپس جو دنیا ہے وہ اپنی پیٹن پر آ جائے گی اور آنا بھی شروع ہو گئی ہے اور امید ہے کہ ہم اس کو بہت جل ریکوبر کر لیں گے انشاءاللہ سر آپ کیا کہتے ہیں یہ جو بجٹ بھی پاس ہوا ہے تو کیا عوام کے لیے کچھ ہے کوئی فائدہ ہے عوام کے لیے دیکھیں عوام کے لیے فائدہ ہو ہی نہیں سکتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلسل تین سال سے جو ہم اس حکومت کی کارکردہی دیکھ رہے ہیں یہ مجھے تو کسی بھی انگل سے حکومت نہیں لگ رہی ہے یہ اس طرح کے ایک کہتے ہیں کہ جس کا کام اسی کو سانجی ایک کھلاڑی صاحب ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں یہ ٹیم کرکٹ چھکا ماریں گے چوکا ماریں گے امپیر کی انگلی تو امپیر کی انگلیوں سے تو ملک نہیں چلتا ملک چلتا ہے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ ملک چلتا ہے ایکسپیرینس کے ساتھ ملک چلتا ہے ایمانداری کے ساتھ اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت اس پاکستان کے اندر میں نہیں سمجھ رہا کہ پاکستان کے عوام کے لیے کوئی تحریک انصاف کی حکومت کچھ کر سکے گی آپ نے بجٹ اس میں دیکھ لیا ہے کوئی بھی ایک انٹینسیو نہیں ہے لوگوں کے لیے کوئی بھی ان کے لیے آپ دیکھ رہی ہیں کہ سروائیول کا سال آپ نے کہا یہ سروائیول کا سال نہیں ہوتا اگر پی ایم ایم کی گورنمنٹ ہوتی تو یہ ترقی کا سال ہوتا اور آپ نے دیکھا کہ ہمیں کس طرح کا پاکستان ملا تھا اور ہم نے پانچ سال کے اندر جی ڈی پی 5.8 پہ لے گئے تھے اور اس وقت دنیا کے بڑے بڑے ایکونومک جریدوں نے لکھا کہ اگر یہ حکومت کنٹینیو ہوتی تو پاکستان کا جی ڈی پی 8.5 تک جاتا یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انٹرنیشنل جریدے کہہ رہے تھے لیکن کچھ لوگوں کو مقصود نہیں تھا کہ پاکستان ترقی کرے تو آپ اس گورنمنٹ سے اس کا لبے لواب یہ ہے کہ moral of the story ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ عوام کے لیے بھی کوئی ایسی فائدے والی چیز نہیں ہے تبدیلی آئی ہے بٹ برے اس میں مجھے میرے خاندان کو اللہ نے بہت کچھ دیا ہے میں خوش ہوں یا نہیں اس سے فرق نہیں پڑتا پاکستان کے لوگ خوش نہیں ہیں پاکستان کے لوگ رو رہے ہیں تڑپ رہے ہیں بلک رہے ہیں آپ باہر جا کے دیکھیں آپ خود کیونکہ ماسز میں جاتی ہیں میڈیا سے تعلق ہے آپ کا بہت حالات خراب ہے رونا آتا ہے لوگوں کے پاؤں میں جوتی نہیں ہے تو وہ جو ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم اس معاشرے کے اندر اگر کھاتے پیتے گھرانے تعلق رکھتے ہیں جب ہم باہر نکلتے ہیں ہمارا ساس گھوٹتا ہے بلکل اسی بات ہمیں یہ دیکھیں نہیں جاتی آپ کی اسی بات کو کمپلیٹ کرتے ہوئے واپس آئیں گے اور واپس آکے آپ کو ملائیں گے اللہ بچائے ہو ساپ سے کہیں مجھوئے گا روشن پاکستان روشن پاکستان روشن پاکستان روشن پاکستان میں اللہ بچائے ہو کے ساتھ جو کہ بڑی مزے مزے کی باتیں کر کے آپ کا دل اور دماغ کو فریش کر دیتے ہیں جی سر تو آج کیا ہے ہمارے لئے آپ کے لئے تو بہت کچھ ہے لیکن میں کیا کرو گرمی بہت ہے ہماری عوام کے لئے کیا ہے عوام کے لئے تو بہت اچھی چیز ہے پی ایم ایل کے بیٹھے ہیں ہمارے بڑے رہے لیڈر ہیں ہمارے بزنسمن بیٹھے ہیں کیا سوال پچھے گئے کریٹیو مارکٹنگ کے بہترین چیتا قسم کا آدمی ہے ہم نے بڑا کام کیا ہے اکھٹا صحیح میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سے ڈاکٹر ہے جو میاں صاحب کو ڈھائی سال تھا نہیں ملے لندن میں میرے کو ایک بات بتایا کب علاج ہوگا میاں نواز شریف کب بات علاج کی نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کو جیل کے اندر سلو پوائزننگ کر رہے تھے اور ان کی پلیٹلیٹس جب جیزی سے گر رہی تھیں تو سب پریشان تھے حکومت خود پریشان تھی کہ یہ کہاں سے سازش ہو رہی ہے تو آپ کو پتا ہے نا بینظیر بھٹو صاحبہ ایک آتل آج تک نہیں ملے تو میاں صاحب کے ساتھ وہی باردات کرنے جا رہے تھے اور عوام سے ان کا ایک اور محبوب لیڈر چیننے جا رہا تھا تو ہم نے شکر ہے یہ اللہ کی طرف سے بہتری ہوئی کہ سازش کو پہلے پکڑ لیا گیا اب جب تک یہ رجی میں ہم تو واپس نہیں آئیں گے ستر سال کے دور میں میں نے دیکھا کوئی بھی حکومت آئی کیسی بھی حکومت آئی ماشاءاللہ عوام تو وہی کی وہی ہیں کھڑے ویسے ہی ہیں کوئی پانی نل میں آتا نہیں ہے پنکھا چلتا نہیں ہے میں آپ کو پہلے پوری بات سننے سا ہی تہتر سال ہو گیا ہے ہم لوگ صحیح سے ایک ہسپیٹل نہیں بنا پیا ہے جس کے اندر کسی وی آئی پی کا اچھا علاج ہو جائے تو ہم کس دورائے پر چل رہے ہیں اللہ بچائے ہو آپ کا سوال بہت اچھا ہے لیکن تہتر سال سے کسی عوامی نمائندے کو اس کا ٹائم پورا کرنے ہی نہیں دیا گیا میرے پیارے ہم وطنوں آ جاتے ہیں ہم کیا کریں اچھا میرے کو ایک بات بتایا عزمت بھائی آپ بھی سمجھنے والی بات ہے اپوزیشن کیا چاہتی ہے کہ پاکستان اچھا ہو اچھے ڈگر پہ چلے جو حکومت میں ہوتی ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ پاکستان اچھے ڈگر پہ تو آپ لوگ سب مل کے اس کو اچھے ڈگر پہ کیوں نہیں لے کے جاتے ایک دوسرے پہ تعمت لگاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو بلا بھرا کہتے ہیں آپ کی سندھ اسمبلی آپ کی جو دوسری قومی اسمبلی ہے اس کی لڑائیاں دیکھ دیکھ کے ہمارے بچوں کا اخلاق خراب ہو گیا ہے ان کو بولنے کی تمیز نہیں رہی ہے ہم کس ڈگر پہ جا رہے تھے ہمارے کو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف کرسی کی لڑائی ہے عوام کی لڑائی نہیں ہے عوام کے بھلائی کی لڑائی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایسا کچھ نہیں ہے جن لوگوں نے چاہا کہ پاکستان ترقی کرے انہوں نے اپنے ادوار میں پاکستان کو ترقی دی موٹرو ویز بنائے بجلی کے کار خانے لگائے پاکستان میں لیپ ٹاپ اسکی میں آئیں آپ نے دیکھا پاکستان میں جی ڈی پی بڑا مہنگائی کم ہوئی لیکن جو لوگ نہیں چاہتے اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہمارے نوجوانوں کی بچوں کی اخلاقیات پستی کی طرف چلی گئی ہیں وہ کون لوگ ہیں وہ سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کیا کیا باتیں کرتے ہیں وہ سب کو پتا ہے وہ آج کے موجودہ حکمران ہیں جو پاکستان کی پوری اخلاقیات کو بگاڑ کے رکھ دیا ہے اب ہم کیا کر سکتے ہیں ایک ہاتھ سے تعلی بجتی ہے وہ چھٹکی ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ آواز نہیں کرتی لیکن دونوں ہاتھوں سے تعلی بجتی ہیں آپ پوزیشن اور اقتدار میں بڑھتے ہیں ہم کیا کریں ہم کیا کریں جب تعلی تعلی تو دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے دونوں ہاتھوں میں انگلیاں ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک انگلی امپیر کی انگلی ہے اب ہم چھٹکیں سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے عظمت صاحب ماشاءاللہ کرونا نے تو سب کا ہی بیڑا گھرک کیا ہے لیکن میں ایک بات کہوں گا سہیں ایک بات اور بھی ہے عظمت بھائی آپ بھی ماں بھی میرے بات سے اتفاق کریں گی کہ خان صاحب کو جو ہے نا وہ ڈیڑھ سال کرونا کا اور دیا جائے میں تو کہتا ہوں کیوں بھائی کیوں حالات کرونا نے بگاڑ دیا ہے معیشت پوری دنیا کی خراب ہوئی ہے اس پر خان صاحب کا تو قصور رہی ہے نا زائی یہ لگ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں نہیں نہیں میں کسی کی طرف سے نہیں ہوں میں خدا کی قصم میں نے آپ کو پہلے بھی پروگرام میں بتایا تھا کہ مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں آپ کس پارٹی سے ہو میں کہتا ہوں بابا ٹی پارٹی سے جب تک چاہے ڈسکیٹ ہے جب تک رہتا ہوں اس کے بعد میں خدا آپ نظر بھی نہیں آتا ہوں گئی اللہ بچائے سچا آدمی یہ عوامی پارٹی ہے یہ عوام ہے میں ہر کسی کا گردن پکڑ کے پوچھ سکتا ہوں ہمارا یہ ووٹ کا اتنی بڑی طاقت ہے کہ ہم پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے ووٹ کو کس طرف لے کے جا رہا تھا عزمت بھائی آپ یہ بتائیں گے عزمت بھائی جو ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زبردہ ساتھ بھی ہیں اس نے ہمارے کو بہت سارے فنکشن کر آئے ہیں ہمارے کو ٹنڈو علی آر بھی لے کے کیا تھا ہمارے کو بڑا مزہ ہے خود آکے کیا تھا آپ گانا سنیں گے تھے گانا وانا سنتے ہیں بلکل سنتے ہیں سنائیں سنائیں گے گانا سنائیں ایک صوفی قلام سے سٹارٹ کرتا ہوں آپ سب کو پسند آئے اور پنجابی میں آئی ہے کسی زمان میں بھی ہو پر پورے پاکستان جی زمان ہماری ہے با با ملاد مصطفی مولا میں اپنے گھر کروڑا اے حسن مولا تدستر خان میں دے ملکل میٹھ سے جوڑا آئے خوا گا میں جدے لنگل خوا گا میں جدے لنگل کوئی ایسی بھی تھا ہوں میں مولا میرا بگر ہوئے مولا میرا بگر ہوئے میرے دری باز دی لکھیا مارا دانا ہوئے مولا میرا بگر ہوئے اُتھے ادھے ماری چھاں ہوئے مولا میرا بگر ہوئے اُتھے ادھے ماری چھاں ہوئے موسیقی شابان بچھ ہر سال سارا گھر سجاوانگا آوے نو روز خوشی آدھا آوے نو روز خوشی آدھا میرے گھر بچھ سماہوں میں مولا میرا بگر ہوئے اُتھے ادھے ماری چھاں ہوئے موسیقی ووہاں ہی واہاااااا کیا زبردست کلام آپ نے وہاں کیسا ہے سائی آہ کیا سوال سے واپس آتی ہوں کہ آپ بیرسٹر بھی ہیں لنڈین میں پڑھتے بھی تھے اور آپ بیرسٹری چھوڑ کے سیاست میں آنا ہو یہ کیسے لگا آپ کو میرا صاحب آپ کے لیڈر ہے قومی لیڈر ہے میں کرنا تو آپ صحیح صحیح کر رہے ہیں جب میں سوال واپس ہاں اپنی ایدوکشن کمپلیٹ کر کے تو یہاں پہ میاں صاحب کیونکہ پہلے آگئے تھے میں دو ہزار دس میں واپس آیا میاں صاحب تو انہوں نے ایٹ میں آئے تھے واپس ایک تقریب میں ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا آپ کب آئیں کیونکہ وہاں ہم کام کرتے تھے ساتھ تو میں نے بتایا جی میں ابھی ریسنٹلی آیا ہوں اور میں ابھی اپنی پرکٹس وغیرہ شروع کروں گا انہوں نے کہا آپ لاہور آئیں مجھ سے ملیں پھر اس بات کو دو تین مہینیں گزر گئے اس کے بعد کیونکہ میرے والد صاحب تو ٹھے پارٹی میں تو میٹنگ وغیرہ چل رہی تھی مجھے ایک دن لاہور سے میرے والد صاحب کو فون آیا انہوں نے کہا یہاں پارٹی کی میٹنگ چل رہی ہیں اور میاں صاحب تمہیں پروونشل پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں سندھ میں یوتھ وین کا اور تم کیوں ہم نے تم پہ بھائی پیسہ خرج کیا ہے پیسے پڑھایا ہے لکھایا ہے تم پریکٹس کرو گے اور سیاست میں تمہیں نہیں آنا بس میں ہوں کافی ہے اور آپ نے انکار کر دینا ہے اچھا میں نے کہا بابا کو کہ بابا اگر میاں صاحب نے خود فون کیا تو پھر میں انکار نہیں کر سکنا کچھ دیر بعد فون آیا اور میاں صاحب خود بات کر رہے تھے پھر انہوں نے بہرحال کچھ باتیں کی مجھ سے اور میں انکار نہیں کر سکا دوہزار دس سے دوہزار بیس تک میں پی ایم ایل این کا یوتھ چپٹر کا پروونشل ہیڈ رہا ہوں سندھ میں اور اس کے بعد ابھی دوہزار بیس میں دسمبر میں مجھے پارٹی نے پروموٹ کیا اور پھر مین مدھر پارٹی کا سینئر وائس پریزنر سندھ مقرر کیا اس پورے عرصے میں ہم نے بہت سندھ میں محنت کی لوگوں کے پاس گئے گھرگر میاں صاحب کا پیغام پہنچایا اور اب جب میں سمجھتا ہوں کہ جو مین ادا تھا یوتھ ونگ سندھ کا صدارت وہ بڑا ٹائم کنزیومنگ تھا اس میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی میں نے ابھی ریسنٹلی پھر پرکٹس اپنی سٹارٹ کی ہے اور الحمدللہ میں اپنی جو پڑھائی کی ہے اس کو بھی بھروے کار رہا ہوں اور الحمدللہ سندھائی کورڈ میں پرکٹسنگ لائر بھی ہے تو سیاست سے دل اٹھ گیا کیا پوری زندگی آپ نے سیاست کی اب اس دوبارہ پرکٹس کی طرف آنا تو تھوڑا دل بھر گیا اس سے یہ آپ مطمئن نہیں ہیں دوسری بات یہ کہ میاں صاحب definitely آپ کے لیڈر ہیں تو اس مشکل وقت میں ان کی سیاست تھوڑی سی کانٹروورشل رہی ہے تو آپ کو ایسا نہیں لگتا اس مشکل دور میں ان کو عوام کے ساتھ ہونا چاہیے دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک تو سیاست سے دل نہیں بھرا میں سیاست بھی کرتا ہوں لیکن اب پہلے میں پھلے میں پرکٹس کرتا ہی نہیں تھا اب ریسنٹلی میں نے پرکٹس اپنی سٹارٹ کی ہے اور میں نے اپنا آفیس بھی کھولا ہے میں نے تمام اپنے کیسز بھی لے رہا ہوں اشو یہ ہے کہ میاں نواز شریف اس مشکل گھڑی میں پاکستانی عوام کے ساتھ اگر یہاں پاکستان میں ہوتے تو اس طرح اپنا کردہ ردہ نہیں کر سک رہے تھے آپ نے دیکھا کہ میاں نواز شریف کو نہ بولنے کی اجازت تھی نہ ان کا کوئی انٹریویو ٹی وی پہ آ سکتا تھا نہ ان کا کوئی بیان ٹی وی پہ آ سکتا تھا انہیں بالکل بلیک آؤٹ کر دیا گیا تھا پاکستان کے عوام کی حقوق کی بات کرنا ان کے دل کی بات کرنے کے لیے ضروری تھا کہ میاں نواز شریف ان کی جیل سے ان کے سارے ہٹکندوں سے آزاد ہو کر ایک ایسی جگہ پہ بیٹھیں جہاں سے وہ سچی حق اور سچ کی بات کر سکیں اور وہ کر رہے ہیں اپنا رول اختیار کر رہے ہیں اس سے پہلے بھی میاں نواز شریف وہ اگزائل کیا گیا تھا اور لوگ کہتے تھے کہ نواز شریف کی سیادت ختم ہو گئی وہ پاکستان نہیں آئیں گے لیکن دنیا نے دیکھا کہ وہ واپس آئے اور اب بھی پاکستان آئیں گے لیکن ہم اس وقت ان کو تمام پارٹی کے لوگ اس وقت تک ان کو اجازت نہیں دیں گے پاکستان آنے کی جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ان کی لائف کو یہاں تھریٹس نہیں ہیں جی سیر آپ کا کیا کہنا ہے آپ خوش ہیں اس حکومت سے اپنے بزنس سے خوش ہیں یا آپ کا فیوریٹ لیڈر کون ہے پہلے تو یہ بتائیں فیوریٹ لیڈر آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں ایسی تو ایسی پارٹی نے اس کو ہم سپورٹ ساری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اور جو خمد صحیح کام کر رہا ہے اسی کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارا کام تو ہی ایمٹس کا ایک بات بتائیں کہ آپ نے یہ سلسلہ شروع کم کیا تھا دوہزار چار میں اچھا دوہزار چار سے ایمٹس میں کیا آپ نے بڑی محنت کی انٹرنیشنل ایمٹس کیے امریکہ میں ایمٹس کیے دبائی میں کر کے آئے ماشاءاللہ تو میں نظر نہیں آیا آپ کو یہ اللہ میں چاہے آپ کو بھی دیں کہ اللہ جس وقت آپ سے بات ہوئی اس وقت کوویڈ آ گیا یہ بات ہے یار ان کی وجہ سے کوویڈ آ گیا میری وجہ سے کوویڈ آ گیا تاکہ آپ وہاں جانا سکیں خواتین کی وجہ سے کوویڈ آیا ان پر زیادہ سب سے زیادہ بوجھ کوویڈ میں خواتین میں پڑھا میں نے ویسے بتا ہوں مر تو بچارہ گھر میں پڑھا رہے تھا کبھی یہ بنا دو کبھی سموں سے بنا دو کبھی چکن شاچلے جو مو سے نکلتا نہیں ہیں وہ بھی لوگ کھاتے ہیں میرے کو تو چکن شاچلے ہوتا گیا ہے جی سر ایک سوال میں آپ سے اور کروں گی ظاہر آپ مارکٹنگ سے آپ کا تعلق ہے آپ کافی لوگوں سے ملتے ہوں گے جس میں خواتین بھی ہوں گی مرد بھی ہوں گے تو ایک سوال جو کہ سب کی زبان پہ ہوتا ہے ہر کسی کے ذہن میں اس کا کنفیوشن ہوتی ہے یہ ایک مردوں کی سسائیٹی سمجھی جاتی ہے یا مارکٹنگ کی ہے اس طرح کے بزنس اس میں عورت کے لیے فیمیل کے لیے کوئی جگہ ہے کیا اسے کام کرنے دیتے ہیں اتنے سارے مرد ایک عورت کس طرح کام کرے گی میں خود ایک لڑکی ہوں سارے ہی آدمی ہوتے ہیں ان کے بیچ میں کام کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے نہیں ایسے کے بات نہیں ہے پر ویسے سر سر جانتا ہے کہ میری چھوٹی بھینا میرے ساتھ کام کرتی ہے اور جتنے کام کے معاملات ہیں وہ میری بہن دیکھ رہی ہوتی ہے جتنی معاملات ہیں اور ہمارے فیلڈ میں خواتین زیادہ ہیں ڈینٹس کب ہیں شو بیز میں سب سے زیادہ خواتین ماشاءاللہ میں آیا ہوں پونے دو بجے بہترین تیار ہو گیا آپ پونے ایک بجے سے تیار ہو رہے ہیں اسی کے ساتھ بریک سے واپس آتے ہیں اور پھر آپ سے کرتے ہیں اور بھی بہت ساری مزے مزے کی باتیں کہیں مجھے گا روشن پاکستان مزے کی باتیں مزے کی باتیں سر آپ سے ایک سوال کروں گی آپ کے والد صاحب نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں وہ سیاست کے لیے قوم کے لیے جیل بھی گئے تو کیا آپ بھی سیاست کے لیے آپ کو بھی اسی طرح کی پریشانیاں ہوئیں آپ کیا چاہیے ہوئی جیل جائے ہیں سیاست کے لیے تو دیکھیں کافی مشکلات ہوتی ہیں اتنا مشکلات ہوتی ہیں میں ارز کروں کہ جب پرویز مشرف صاحب کے دور میں سختیاں ہوئیں اور میرے والد صاحب جیل میں گئے تو ہم سیاست میں نہ ہوتے بھی سفر کر رہے تھے اور سٹوڈنل لائف تھی میری میں الیل بی میں پڑھتا تھا میرے کالج جاتا تھا کالج میں خبر آتی تھی آپ کے والد صاحب کو گرفتار کر لیا گیا ہم ٹوشن پڑھنے جاتے تھے وہاں خبر آتی تھی کہ جی آپ کے والد صاحب کو خبر چل رہی ہے ٹی وی پہ پٹی چل رہی ہے وہ گرفتار ہو گئے تو ہم نے بڑا سفر کیا میرے والد صاحب میں اس وقت کیونکہ ابھی طالب علم تھا وقالت بھی نہیں کرتا تھا پھر وکیل کرنا پھر ان کی زمانتیں کروانا جیلوں میں روز جانا کھانا پہنچانا تو اس کے ساتھ وہ جو چیزیں رہیں وہ تو ٹریول کرتی نہیں میرے ساتھ پھر جب میں خود عملی سیاست میں آیا تو الحمدللہ میری یہ کچھ نصیبی تھی کہ جب میں عملی پولیٹکس میں آیا تو ملک میں مارشاللہ نہیں تھا ملک میں جمہوریت تھی تو قدر بہتر ہمیں ماحول ملا ہمیں وہ سختیاں نہیں ملیں ہمیں وہ چیز اب جب ہم اس وقت بدترین اپوزیشن حکومت کا سامنا کر رہے ہیں اور اپوزیشن کے دن دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی سندھ میں قدر بہتر ہے پی ایم ایل این کی حکومت نہیں ہے لیکن پیپلز پارٹی کی حکومت ہے اور وہ تھوڑا جمہوری اقدار کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں وہ دن الحمدللہ نہیں دیکھنے پڑے لیکن میرے والد صاحب پہ جاسے میں نے ساری چیزیں جو انہوں نے سفر کی وہ خود جیل میں ہوتے تھے لیکن ان کی فیملی کی حصیت میں ہم باہر سفر کرتے تھے ہمیں اس کی ساری چیزیں پتا ہے اور وہ ایک ڈارک ڈیزٹ ہے وہ گزر گئے آپ سندھ سے پی ایم ایلن سے یوت کے لیڈر بھی رہ چکے ہیں ابھی تو چلیں وہ عودہ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن جب تھے یوت کے لیے آپ نے کیا 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 وہ بتائیں دیکھیں ہم نے سب سے پہلے پاکستان کے لوگوں سے پاکستان کی یوت سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم کوشش کریں گے کہ وہ جو بہترین طالب علم ہیں جو پڑھائی میں ہشار ہیں ہم انہیں لیپ ٹاپس دیں گے لیپ ٹاپس مقبنا کہ میں یوت کو ہیٹ کرتا تھا سندھ میں لیکن میرے پاس وہ لیپ ٹاپ نہیں ہے کیونکہ میں یونیورسٹی کا طالب علم نہیں تھا یہ مکمل طور پر میریٹ پر لیپ ٹاپس دیے گئے اور پورے پاکستان میں دیے گئے ہم نے نوجوانوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے کرزے فرام کریں گے تاکہ آپ اپنے بزنسز کھول سکیں آپ نے دیکھا کہ پرائیم نسٹری یوتھ لون پروگرام آیا بزنس لون پروگرام جس کے اندر پاکستان میں سکڑوں ہزاروں نوجوانوں کو جس میں لڑکیاں بھی تھیں لڑکے بھی تھے انہیں بغیر کسی جو ہے وہ انٹریسٹ ریٹ کے وہ کرزے ملے جو جن سے وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے کسی نے موبائل شاپ جو ہے وہ کھولا کسی نے موبائل رپیرنگ شاپ کھولی کسی نے بہنسوں کا کاروبار کیا لڑکیاں جو تھیں انہوں نے سلائی کڑائی کے مراکز جو ہے وہ کھولے تو جتنے بھی نوجوانوں کے لئے ہم بہتر ماحول پیدا کر سکتے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہم کراچی میں رہتے ہیں کراچی سند کا دار الحکومت ہے سند کا دل ہے کراچی کے لوگوں کے لئے سب سے زیادہ خاص طور پر کراچی کے نوجوان کے لئے جو سب سے زیادہ ہم نے ڈیلیور کیا وہ تھا کراچی کا امن و امان آپ نے پاپ کو پتا ہے کہ نوجوان تو باہر نکل نہیں سکتے تھے ان کی موٹر سائیکل چھن جاتی تھی ان کی موبائل فونس چھن جاتے تھے ایک وہ ماحول آپ صرف تصور کریں آج تو ہمیں شاید یاد بھی نہیں اتنے عرصہ گزر گیا کہ اب یاد نہیں ہے لیکن اگر بہت سے لوگ جن کی یادہ اشتیز ہوگی ان کو پتا ہوگا کہ کراچی کے اندر باہر نکلنا مشکل ہو جاتا تھا ہم نے جیسے ہی پی ایم ایل این کی حکمتائی دوہزار تیرہ میں ہم نے سب سے پہلا میاں نواز شریف نے کام کیا یہاں آئے اس رمانے میں شروع طلباد صاحب گوونر ہوتے تھے گوونر ہاؤس میں آئے بیٹھے تمام اداروں کو بلایا وہاں پہ اور انہوں نے کہا کہ جی نو پولٹیکل انٹریفرنس کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی اداروں نے کہا میں آپ کے ساتھ کھڑا ہوں آپ کو جو چاہیے آپ کو ہتھیار چاہیے آپ کو ٹیکنولوجی چاہیے آپ کو پیسہ چاہیے میں دوں گا میں اس پہلی میٹنگ میں خود موجود تھا میاں نواز شریف نے ڈی جی آئی ایس آئے کو بھی مخاطب کیا آرمی چیف کو بھی مخاطب کیا انہوں نے کہا کہ مجھے کسی بھی قیمت پہ سندھ میں امن و امان چاہیے اور اس وقت قائم علی شاہ صاحب ہوتے تھے سندھ کے وزیراعلا لیکن میاں صاحب نے سٹینڈ لیا بار بار آئے خود مانیٹر کرتے رہے اور اس وقت تک چین کا سانس نہیں لیا جب تک کراچی بالکل طور پر اس و امن و امان قائم نہیں ہوا عظمت بھائی آپ دو ہزار چار سے ہیں صحیح ہے دو ہزار چار سے اب تک کتنا سفر ہو گیا آپ کے کتنے سال ہو گئے قریباً اٹھارہ سال ہو گئے اٹھارہ سالوں کے بیچ میں سب سے زیادہ بزنس آپ نے کس کے دور میں کی دو ہزار اٹھارہ سال دو ہزار بیس تک کیا اچھ ستنہ سولہ سے ایک آپ پاؤن کرنا اچھا وہ دور اچھا تھا مجھے لگتا ہے کہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں لوگ سارے جو کراچی کے لوگ ہیں وہ کون تھے پرویز مصرف کا دور اچھا سمجھ رہے تھے وہ پینسٹھ کا جب وہ تھا لوگ دی آپ اپنا بتایا میں تو بڑا اچھا سمجھتا ہوں اچھا سٹھ کا ڈالر سہتہ دی سست آئی تھی کراچی میں ڈیولپمنٹ ڈوری تھی سب کچھ ہو رہا تھا آپ دو آگرے پر پرویز مصرف کا دو واپس آ جائے آپ اگری کرتے ہیں ان کی بات سے پرویز مصرف آپ کے فیوریٹ لیڈر دیکھیں دو ہزار چودہ میں ہمارے ایک ایونٹ چلتا ہے ایک سب کندر اس دوران ایک مردر ہو گیا کورنگی میں اس میں ہرتال کی کال دیتی وہ ایونٹ ہمارا بڑا سٹھ بہتا ہے لیکن وہ دو دار چودہ میں جو ہرتال ہوئی تھی وہ لاس ہرتال تھی ملک جس پارٹی نے دیتی ان کی لاس ہرتال تھی اس کے بعد پھر دو دار پندر سے وہ ہرتالے نہیں ہوئی وہ ختم ہو گئی یہ بات صحیح ہے کہ یہ بات میں بلکل اتفاق کروں گا سائی کے بات سے کہ نواز شریف صاحب اس کے بات آنے کے بعد جو ہے وہ حالات بہت بہتر ہوئے بات کہہ رہے ہیں اس کے بعد حالات بہتر ہوئے تھے اور ایونٹ ہمارے لئے کافی سہولت ہو گئی تھی انہوں نے بہت ساری اچھی سہولیات بھی دی تھی پیلی ٹیکسی بھی چلائی تھی نوجوانوں کو پیلی ٹیکسی بھی دی تھی مجھے یاد ہے جب وہ 93 والی گورن چلے پیلی ٹیکسی کے ساتھ واپس آتے ہیں اسی کے ساتھ لیتے ہیں چھوٹا سب بریک واپس آتے ہیں روشن پاکستان کہیں مجھ جائیے گا سر پی اے ملن پنجاب میں اتنا اس کا زور کیوں ہے سندھ میں بلوچستان میں خیبر پختونخواں میں اتنا کیوں نہیں ہے تو کیا یہ پارٹی صرف پنجاب کی حد تک محدود ہے تو ایسا کیوں ہے دیکھیں امام اس کا بیگ گراؤن یہ ہے کہ جب ڈکٹیٹرز حکومت میں آتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے صوبائی سوچ کو اجاگر کرتے ہیں تاکہ دیوائیڈ ہو اور ہم رول کر سکیں اور اپنے اقدار کو طویل طول دیتے رہتے ہیں جب تک زندہ ہوتے ہیں وہ حکمران رہتے ہیں ایشو یہ تھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی دونوں ملک بیر جماعتیں تھیں پیپلز پارٹی کسی دور میں پنجاب سے زیادہ سیٹس لیتی تھیں اسی طرح پی ایم ایل این کی چاروں صوبوں میں سیٹیں ہوتی تھیں یہ دو واحد جماعتیں تھیں جنہیں ہم یہ کہہ سکتے تھے کہ پورے پاکستان میں ان کے قومی جماعتیں ہیں باقی صوبائی جماعتیں بھی ہوتی ہیں کومپرس تنظیمیں بھی ہوتی ہیں پرویز مشرف کے دور میں اس سوچ کو بڑھاوا دیا گیا اور صوبائی نفرتوں کو اتنا بڑھا دیا گیا کہ سوچی سمجھی سازش کے تحت پی ایم ایل این کو پنجاب تک محدود رکھا سندھ میں پیپلز پارٹی بلوجستان سرداروں اور نوابوں کے حوالے کر دیا گیا کیپی کے مقصود سوچ کے حوالے کر دیا گیا تو بنیادی طور پر یہ چیزیں آرٹیفیشل ہیں حقیقت یہ نہیں ہے حقیقت میں ایم ایل این پاکستان کے چاروں صوبوں میں موجود ہے اس کی تنظیمیں ہیں وہ چاروں صوبوں سے الیکشن لڑتے ہیں ہر سیٹ پہ کانٹیسٹ کرتے ہیں لیکن جب ریزلٹ آتا ہے یہی تو میاں جس طرح ابھی اللہ بچائیو نے کہا کہ میں ووٹر ہوں اور ووٹر کو عزت دونی چاہیے میری ووٹ کو عزت دیں تو میاں صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت ملے گی تو یہ ساری چیزیں بہتر ہو جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ قومی جماعتیں پورے پاکستان تو کیا میسج ہے آپ کا اس میں دیکھنے کے لیے تو وہ نو اتحابی تین بھی آئی تھی بہت ساری چیزیں بہت ماضی میں ہوا ہے لیکن کہتے ہیں نا ماضی عذاب ہے یارب چھین لے حذاب ہے تو کیا میسج دینا چاہیں گے آج قوم کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا حکومت کو دیکھ رہے ہیں جو آگے دو سال رہے ہیں اس میں کیا میسج ہے آپ کا شب غم میں سنہر دن کی تابیریں بناتے ہیں کہ ہم زخموں سے مستقبل کی تصویریں بناتے ہیں ہمارے سر پھرے جذبات قیدی بن نہیں سکتے ہواوں کے لیے کیوں آپ زنجیریں بناتے ہیں یقین ہے مجھ کو بازی جیتنے کا فتح میری ہے کیونکہ میں گلدستے بناتا ہوں وہ شمشیریں بناتے ہیں کیا بات ہے کیا بات ہے اسی کے ساتھ سار آپ سے پوچھوں گی بزنس کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ آپ کو لگتا ہے کہ سٹیبل ہو پائے گا یہ جو اتنے لوگ بے روزگار ہیں اور آپ کا ایزا بزنس طور پر جو اتنا نقصان ہوئے کیا اسے اگلے دو سال میں آپ کور کر پائیں گے انشاءاللہ امید رہے کہ کور کر پائیں گے لیکن یہی ہے سب کے لئے برگام مقتی ہے یہ کہ آپ ویکسین لگوائیں جو جو لوگ ہیں جو بھی دیکھ رہے ہیں اسے ویکسین لگوائیں میں تو لگوائے چکا ہوں دونوں اللہ آپ کو زندگی دو سال کے بعد میں آسے پوچھوں گا آپ سہریت سے ہیں سر دو دو سال سب ہی لگوائے ہیں تو آپ جی کے کیا کریں گے دو سال بعد اگر سب ہی مر گئے تو آپ جی کے کیا کریں گے اکیلا رکشے والا اکیلا پیسجر اکیلا ہی بینک اکیلا اکیلا اکاون پر اکیلا خود ہی پیسے لے رہا ہوں دفع کروں میں بھی لگوائے یہ خالی ہو جائے وہ اچھا ہے اللہ نہ کرے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ افوائے ہیں آپ ویکسن ضرور لگائیں میں کہتا ہوں تین چار اکھٹے لگوائے ہیں یہ گوہبیز والوں کی طرف سے آپ کے لئے چھوٹا سا گفت تینکیو سو مچ آپ دونوں گئے آپ اپنے بزنس سے آپ اپنی سیاست سے اتنا قیمتی ٹائم نکال کر ہمارے شو میں آئے بہت شکریہ اللہ بچائے آپ کا جو اس مشکل دور میں بھی ہمیں اتنا ہساتے ہیں ہمارے چہروں پر خوشی لاتے ہیں آئندہ یہ جب بھی آئیں گے میں آپ کو چھے طریقے سے ویلکم کروں گا چھے طریقے سے ویلکم بھلی کرے آیا جی آیا نو وشتگ پخیر راگلے آئندہ ایسے میں بولا کروں گا انشاءاللہ یہ ہمارے ملک کی زبانیں سب ایک گلدستے کے مانے دیں سب اکھٹے ہو کے رہیں ہمارے ملک ترقی کریں ہماری بس یہی دعا ہے پاکستان خوش آل رہے آپ خوش رہے ہیں اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں اسی کے ساتھ ساتھ اپنی میزبان مہم وسیم کو دیجئے اجازت آپ اپنے رکھئے بہت سارا خیال نیکس پیک ایک نئے گیسٹ کے ساتھ نئی باتوں کے ساتھ نئی صبح کے ساتھ پھر سے ملیں گے اللہ حافظ روشن پاکستان یہ چمہ تمہارا ہے تم ہو نغم مخواہ اس کے